شیخ سید اصرار حسین رزوی المدنی اصدق چشتی صاحب کر رہے ہیں ہم ان سے معدبانہ گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں کہ نہایت ہی مشہور اور معروف پروفیسر اخترالواسے صاحب ہے جو اس سیشن کا پہلا مقالہ پیش کریں گے جن کا عنوان ہے ہندوستان کی گنگا جمنی تہزیب کے میمار صوفیاء کرام ہم جناب پروفیسر اخترالواسے صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں قابل صد احترام عراقین مجلس صدارت اجلاس کے سرپرست بزرگو محترم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دس منٹ کی چونکہ تحدید ہے اس لیے میں مقالہ پڑھنے کے بجائے اس کا ایک تلخیص آپ کے سامنے پیش کیا دیتا ہوں تاکہ نہ زیادہ سما خراشی ہو اور نہ وقت کا زیان صاحبو ہندوستان کا تعلق تصوف اسلامی سے اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام کی ہندوستان میں آمد داتا گنج بخش سے جو سلسلہ شروع ہوا اور جو آج تک جاری ہے سفر اسلام میں تصوف کی کہانی ایک دن پھیری ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ ہر وقت ہما وقت رواں اور دواں ہے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے اور ہندوستان اس پر جتنا بھی فقر کرے وہ کم ہیں کہ فارسی زبان میں تصوف کی سب سے معتبر کتاب برے صغیر میں داتا گنج بخش کے ذریعے کشف المحجوب لکھی گئی اور اس طرح اس وقت تک جو ماخص تھے جو مسادر تھے جو مراجع تھے وہ عربی زبان تک محدود تھے اس کتاب کے ذریعے ایک دفعہ لوگ جو فارسی دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور فارسی جو کہ جنوبی ایشیا سینٹرل ایشیا کی ایک طرح لنگوہ فرینکہ تھی اس میں تصوف جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی مستند معلومات ملتی ہیں اور داتا گنج بخش کی جو احسیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں داتا گنج بخش نے بنیادی طور پر اپنا سفر جو شروع کیا رجد و ہدایت کا اس میں غیر مسلموں کی بڑی تعداد ان کی ارادت مند تھی اور یہ دلچس بات ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ وہ اپنی مذہبی روایت سے دستبردار ہو جائیں جس کو قبول کرنا تھا اس نے خود قبول کیا دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز اتائے ہن اتائے رسول جناب حضرت خواجہ مہین الدین چشتی علیہ الرحمہ جو ہیں ان کے ذریعے ایک دفعہ جب یہاں پر سلسلے چشت کے پودے کو لگایا گیا اور وہ آگے بڑھا تو اس نے ہمیں ایک نئی جہت تصوف کیا تھا آپ غور فرمائیے کہ حضرت کا جو تعلق تھا اور حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی کا جو تعلق تھا لوگوں سے وہ سب پر آیا ہیں اور اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی آپ سے زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سلسلہ چشت کی ایک خوبی جو ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر نے مقامی زبان میں سرائکی میں جو پنجابی کی ایک شکل ہے جس طرح سے تصوف کی تعلیم کو عام کیا اور شیر کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف جو ہے اس کی جو اشاعت ہے وہ اس میں غیر معمولی تیزی دیکھنے کو ملتی ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ شیر جو ہے وہ تیر سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے اور اثر کرتا ہے تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے مرید خلیفہ جہنشین محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقہ وہ خانقہ ہے جہاں پر کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس نے باقاعدہ ایک شکل اختیار کرنی شروع کر دی اور وہ شکل کس طرح تھی اس کو آپ اس سے اندادہ لگائیے کہ ایک ایسے زمانے میں اہدہ وستہ میں جب ڈسپورٹک ریجیمز تھی جب آمریت تھی جب جبر کا ماحول تھا ایسے وقت میں حضرت کی خانقہ وہ خانقہ تھی جہاں لوگ آ کر دکھیارے جو تھے وہ ان کے کندے پہ سر رکھ کے اپنے غم کو شیئر کر سکتے تھے اپنی بپتہ سنا سکتے تھے اور شیخ سے جو محبت ملتی تھی شیخ سے جو سہارا ملتا تھا شیخ جس طرح ڈھارز بداتے تھے اس طرح سے لوگ جو تھے وہ خود بخود ان کی طرف کچھے چلے آتے تھے دوسری بات یہ کہ شیخ کی خانقہ میں اور دوسری خانقہوں کی طرح خاص بات یہ تھی کہ آنے والے کا مذہب نہیں پوچھا جاتا تھا اس کی ضرورت کو پوچھا جاتا تھا یہ غیر معمولی بات ہے اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے دوسرے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیخ کی خانقہ تھی جہاں پر کے پہلی دفعہ اس زماناغری میں ہندی اور فارتی رفم ختم اردو کہلاتی اور اس زبان کو حضرت امیر خسرو نے جس طرح سے ایک علمی اعتبار عطا کیا اور عوامی مقبولیت عطا کی وہ ہم سب جانتے ہیں آج دکی گھڑیاں ہوں یا خوشی کے لمحات ہوں کوئی موقع ہو حضرت امیر خسرو ہمارے کام آتے ہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بچے ہوں بوڑے ہوں مرد ہوں جوانے رانہ ہوں خواتین ہوں پنگھٹ والی ہوں یا عام زندگی میں اشرافیہ کا حصہ ہوں امیر خسرو کی شاعری سب کو ایک نیا پیغام اور نئی کیا سرخوشی اور نئی سرمستی عطا کرتی ہے تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیں ایک بات اور نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان امیر خسرو مین آف رینہ سا تھے جو ہندوستان میں تہذیبی اور ثقافتی نشت سانیاں ہوئی ہے مشترکہ تہذیب کے حوالے تھے مشترکہ ثقافت کے حوالے تھے امیر خسرو اس کے سب سے پہلے اور سب سے شاندار نمونے ہیں اور آج تک ان کا کلام جو ہے ہمارے لیے ایک خوبصورت حیثیت رکھتا ہے آپ یہ ہندوستان کی عظمت کے جو ترانے جس طرح وہ گاتے ہیں دہلی کے جس طرح وہ قصیدے پڑھتے ہیں معاف کیجے گا وہ غیر معمولی ہے جو آج مسلمانوں سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں انہیں پہلے امیر خسرو کو پڑھنا چاہیے انہیں پتا چلے گا کہ امیر خسرو نے جو کچھ ہندوستان کی محبت میں اور عظمت میں کہہ دیا کہ ہمیں آج والے نعرہ لگانے والے اس کی عشرِ عشر کو نہیں پہنچیں تو یہ ہندوستان میں ہمیں کنٹریبوشن ہیں جس کو نہیں بھولنا چاہیے اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستانی ایک تارے کو سہتارہ بنا کے ستار کی شکل دینے والے بھی امیر خسرو ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امیر خسرو ہیں جنہوں نے کے بنیادی طور پہ ہندوستانی سنگیت کو قول کے ذریعے قوالی جیسا ایک ایسا اہم سنفتہ کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے اور جو کتنی مقبولے ہم سب جانتے ہیں اور خالی یہیں تک معاملہ نہیں ہے ذرا سا آپ غور کیجئے چشتیا سابریہ سلسلے کی دوسری بڑی خانقہ اور بڑی درگاہ جو ہے حضرت شیخ علاو الدین سابر کلیری کی اس کا تصور کیجئے اور اس سے جڑے ہوئے شیخ عبدالقدوس گنگوہی کو یاد کیجئے جی شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی رشد نامہ کو اگر آپ پڑھیں تو اندادہ ہوگا کہ آج کاش ان کو اگر کوئی گرو گرنسہ مل جاتی تو اس کی وہی حیثیت ہوتی جو بابا فرید کلم کی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ سلسلہ گنگوہ سے چل کے ردولی تک پہنچا اور ردولی سے چل کے اور آگے پھیلتا چلا گیا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک کام اور کیا تھا اور وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے تصوف کے فروغ کو ایک مشینری زیل کے ساتھ لیا اور اپنے خلفاء کو اور اپنے مریدین کو انہوں نے ہندوستان بھر میں پھیل جانے کو کہا اور معاملہ صرف یہی نہیں رہا کشمیر کے اندر وہ روایت جو شیخ کبیر کے ساتھ آئی اور رشی صوفیہ نے جس میں مقامی طور پر آمیدش کی کشمیریت کا خمیر اور ضمیر دونوں اسی سے تیار ہوا اور کشمیریت کیا ہے وہی ہے جسے آپ سیکولرزم کہتے ہیں آج جس چیز کو سیکولرزم کہا جاتا ہے وہ مغرب سے مستار نہیں ہے میرے ندیک وہ بنیادی طور پر ہندوستان میں صوفیہ کی دین ہے چونکہ یہ صوفی تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ حافظہ گروسل خواہی سلاحکن با خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ با برحمان رام رام جی یہ صوفیہ کا فیضان ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور آج ہندوستان کو اس کی شدید ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک بات اور بات وعدے کر دینا چاہتے ہیں صوفیہ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے پوری طرح بابستہ رہے حضرت نظام الدین اولیاء تو اپنی خلافت کی اجازت اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ باقاعدہ علم کی قسوٹی پر پوری طرح پرخ نہیں لیتے تھے جی اس لیے صوفیہ نے جس مسلک کو اپنایا کل وزیر آدم کہہ رہے تھے وسود کٹم بکم کی بات کر رہے تھے اللہ کے آخری رسول سراپا رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق و عیال اللہ سمست جیب جنتو بھگوان کے کٹم بھی ہیں تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے اور صوفیہ نے اسی چیز کو ہرز جاں بھی بنایا وزیفہ حیات بھی بنایا اور اسی پیغام کو اہم کر کیا تو یہ ہے اصل چیز اور اگر آج کی اس دہشت و وحشت کے کاروبار والی دنیا میں کوئی چیز امن و آشتی کا سبب بن سکتی ہے تو وہ نظام الدین اولیہ کا وہ قول ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کشندہ کشندہ بود جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے جی صاحبو حاکموں کی عظمت کے طرح جو لوگ گاتے ہیں اور قصیدے پڑھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری مصیبتوں کی اکثر جڑ جو ہے وہ حاکموں کی سیاتت میں ہیں یہ صوفی تھے جنہوں نے کہ ہمیں ایک نیا نظریہ دیا حاکم جبر سے کام لیتے تھے صوفیہ سبر سے کام لیتے تھے حاکم حکم دیتے تھے صوفی مشورہ دیتا تھا اور آج اسی کی ضرورت ہے آج دنیا کے اندر میں اس کانفرنس کو اس اور اس سمینار کو اس اعتبارتے مبارک سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صوفی فورم کے تحت صوفیوں کا اشتماع نہیں ہیں بلکہ ہندوستان میں جو دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی ہے اس کی طرف سے ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان کا جو فرد ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بہت شکریہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اس میسیس کے ساتھ پروفیسر اختر الواسع صاحب رقصت ہوئے آپ کو یہ بتا دیں کہ کسی بھی فکری تعمیر کی بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے اس سمینار میں چونکہ صوفیہ کے تعلیمات تصوف اور تعلیمات خدمت خلق کا موقع اور قومی ہم آہنگی کی جہاں بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب کا ایک نمائی نام ہے ان کی جتنی خدمات زبان میں رہی ہیں عدب میں رہی ہیں تصوف پر رہی ہیں کسی سے یہ پوشیدہ نہیں ہے اسی لیے یہ کوشش کی گئی کہ اس سمینار کے ایک مضبوط شروعات ہونی چاہیے ایک ٹھوس شروعات ہونی چاہیے حالانکہ عام طور سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو آخر میں ان کا خطاب ہوتا ہے ان کا خطبہ پیش کیا جاتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ٹھوس شروعات ہو اور ٹھوس اختتام ہو تو ان سے مضبوط آدمی ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی خدمات رہی ہیں جو ان کا قول رہا جو ان کی تقریریں رہی ہیں جو ان کی سپیچز رائٹ اپس رہے ہیں ان سے بلکل موضوع شخص کا انتخاب کیا